بلکہ تو تھر پارکر میں جو ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی اس کے وہ چڑیل پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی کتنا عرصے سے حمدللہ اس کو بھی ایک دو دفعہ دم ہوا اور وہ اس کا معاملہ بھی حل ہو گیا اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے خدمت میں حمدللہ کافی ٹائم ہو گیا یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز وغیر آتے ہیں اس میں جب جنات نکالے جاتے ہیں تو بقائدہ ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جن حاضر ہوتا ہے سوال جواب ہوتے ہیں تو کہاں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے پورے اس کی جیسے پورا شجرہ نصب اس کا سننے کے بعد پھر اس کو ختم کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جنات والا آیا اور آپ نے کہا بس ہو گیا جاؤں تو کبھی کبھار ہوتا ہے حاضری وغیرہ ہو جاتی ہے یا شور شعبوں ورنہ اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ بلکل چپ چاہ بھی سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ جس کے ساتھ جنات ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہیں باردو تو یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں اس میں اختل بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب اور دیگر جگہ پہ سب دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دیکھتا ہوئے بیٹھتا ہے تو لوگ یہ اس کیسے کو اسٹوریاں دیکھ کر سامنے والے کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچاو آدمی ہے اور ہمارے سارے کام یہاں سے ہو جائیں گے تو اس لئے بڑی اسپیشلی طور پر جھوٹی ویڈیوز بھی بناتے ہیں بہت سچے بھی ہوتی ہیں جھوٹی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور ابھی جیسے اکرارو رسن ہے کتنی جھوٹی ویڈیوز اب دکھائی ہیں نکال دکھا دکھا کے وہ علی ارتوگل کی بھاکادہ رکارڈی کے دکھائی ہے تو کتنا لوگ اسے فراد کرتے رہے ہیں وہ لوگ تو اسی طرح یہ لوگ فراد کر رہے ہوتے ہیں ایسی ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں پوری کے پوری پلانٹڈ ہوتی ہیں اور جس سے لوگ کو ان کا نام جاتا ان کا کاروبار چلتا ہے اور لوگ پھر رشت کرتے ہیں اور پھر ان کی فیسے ہوتی ہیں علاج کی الگ ہوتی ہے بات کرنے کی فیسے الگ ہوتی ہے اور پھر آئیں تو ان کی فیسے الگ ہوتی ہیں ان کے بعد جائیں تو ان کی فیسے الگ ہوتی ہے تو پورا کا پورا یہ کہ کاروباری سسٹم ہے ان کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جندات الحمدللہ کلامِ الہی سے بھاگتے ہیں اور عموماً جو ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا اور بھی لوگوں نے دیکھا کہ سامنے نہیں آتے ہیں جس کو اپنے پر بہت زیادہ ناز ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو طاقت اور سمجھتا تو وہ آ جاتا بازوں کا سامنے تو وہ پھر حمدللہ آگے وہ بھی ڈھیر ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ اللہ کے کلام کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹھیر سکتا تو اصل بات یہ ہے کیا بات سبحان اللہ